ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی بلومی لائف چینل آج جو میں آپ کے ساتھ پیجا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ تھوڑا ہڈ کر ہے جو آج ہم پیجا کا بیس بنائیں گے اس میں ہم نہ تو آٹے کا یوز کریں گے نہ ہی ہم میدہ کا یوز کریں گے ہم تھوڑا ڈیفرنٹ اسٹائل سے بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے ڈیفرنٹ اسٹائل پیجا کیسے بنایا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ آلو لیے ہیں یہ تین آلو ہے اس کو ہم کو بہت اچھے سے پیل کرنا ہے آلو آپ اپنے ایک وارڈنگ کم یا زیادہ لے سکتے ہو کہ آپ کو پیجا کتنا بنانا ہے تو مجھے دو ہی پیجا بنانا تھے تو میں نے تین آلو لیے ہیں یہ ہم نے دیکھو آلو کو بہت اچھے سے پیل کر دیا ہے اب ہم کو اس کو گریٹ کرنا ہے تو آلو کو ہم نے بہت اچھے سے گریٹ کر دیا ہے اب ہم کو اس کو دو تین پانی سے بہت اچھے سے دھونا ہے تاکہ اس کا سارا اسٹارچ نکل جائے اب ہم گریٹ کیا ہوئے آلو کو ایک بڑے بول میں ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈال کر اس کو بہت اچھے سے دھو لیں گے تو ہم نے آلو کو بہت اچھے سے دھو لیا ہے اس کا سارا اسٹارچ نکل گیا ہے اب ہم آلو کو اچھے سے نچوڑیں گے اور ایک بڑے بول میں رکھ دیں گے اس میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح ہم نے آلو کو اچھے سے دھو کر نچوڑ کر ایک بڑے بال میں نکال دیا ہے ہم اب اس میں رائس فلور ایڈ کریں گے رائس فلور آپ کو ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالنا ہے دو دو تین تین اسپون ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے رائس فلور ہم اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ اس میں بہت اچھی سے بائنڈنگ آ جائے اگر آپ کے پاس رائس فلور نہیں ہے تو آپ اس میں کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہو تو دیکھو یہ ہم نے 2-3 اسپون ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے پھر ہم 2 اسپون ڈالیں گے تو ٹوٹر ملا کر ہم نے 4 اسپون اس میں رائس فلور ایڈ کیا ہے آپ جیسے مکس کرو گے تو آپ کو پتہ ہی نیچے لے گا کہ ہم نے رائس فلور ڈالنا ہے رائس فلور آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے پورا گیلا نہیں کرنا ہے تو کھلے کھلے ہونا چاہیے اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ ہم نے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے ایک بار ہم ہاتھوں سے بھی کل لیں گے تاکہ چوڑ رائس فلور ہے اور نمک ہے وہ آلو میں اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھو یہ ہم نے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے آلو کا مکچر ریڈی ہے اب ہم پیجے کا بیز بنایں گے تو بیز بنانے کے لئے ہم نے ایک تبا لیا ہے تبا میں ہم نے اوئل ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے اب جو ہم نے آلو کا مکچر بنایا تھا اس کو ہم تبوے میں ڈالیں گے دیکھو یہ میں ڈال رہی ہوں اور جیسے ہم ڈالتے ہیں ہاتھوں سے ہم کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اس کو تاکہ یہ راؤنڈ سیپ میں بھی آ جائے اور تھوڑا زیادہ موٹا بھی نیم بننا چاہیے اور نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس کو اکوال رکھنا ہے ہم کو دیکھو جیسے میں ہاتھوں سے کر رہے ہیں آپ کو بھی ایسی کرنا ہے اگر آپ کو ہاتھوں سے کرنے میں تھوڑا ڈال لگ رہا ہے کہ ہاتھ نہ جل جائے تو آپ اسپون کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہو دیکھو یہ ہم نے اچھے سے فیلا دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے ون منٹ کے لئے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے گیس کا فلیم آپ کو سلو ہی رکھنا ہے تو ون منٹ ہو گیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں دیکھو یہ ایک سائٹ سے اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے کوک کریں گے پھر ہم اس کو کور کر دیں گے ون منٹ کے لئے پھر ون منٹ کے بات we check کریں گے تو ون منٹ ہو گیا ہے دونوں سائٹ سے یہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپریڈ کریں گے سیجوان چٹنی اگر آپ کے پاس سیجوان چٹنی نہیں ہے تو آپ pija saws کا بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ ٹرمیٹو سیوس بھی یوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس اس کو آپ یوز کر سکتے ہو یہ سیجوان چٹنی میں چاروں سائد اس کے اچھے سے سپریٹ کر رہی ہوں یہ سیجوان چٹنی میں نے گھر میں ہی بنائی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ سیجوان چٹنی کیسے بنی ہوئی ہے تو میں نے description box میں لنک چھوڑا ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے تو دیکھو یہ میں چیز چاروں سائیڈ اچھے سے پھیلا رہی ہوں تو آپ کو بھی ایسے ہی سپریٹ کرنا ہے پھر ہم اس میں کچھ بیجی ایڈ کریں گے تو میرے پاس onion, capsicum اور ٹومیٹو تھے اس کو میں نے لمبی لمبی سلائس میں کٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو بھی ویجی آپ کھاتے ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو ویجی بسند نہیں ہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہو تو دیکھو اس طرح ہم نے سبھی ویجی کو اچھے سے فیلا دیا ہے اب ہم اس میں اوریگونو ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا چلی فلیکس یہ دونوں چیز ہم نے اچھے سے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے ون منٹ کے لئے جب تک چیز اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے جیسے ہی چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو چیک کریں گے بیچ میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہو کہ چیز میلٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ون منٹ ہو گئے ہیں میں نے دیکھو کھول کر دیکھا ہے چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے دیکھو ایک ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو ہے نا اس میں ہم نے نہ میدہ کا یوز کیا ہے آج جو ہم نے پیزا بنایا ہے وہ آلو سے بنایا ہے سج مانیے دوستو یہ اتنا سوادسٹ ہوتا ہے کھانے میں اگر آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کو مجھا ہی آ جائے گا دیکھو لگ رہا ہے نا دکھنے میں کتنا ٹیمٹنگ اور کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ سوادسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہیلدی بھی ہے تو دیکھا آپ نے ہے نا ہیلدی پیزا تو آپ بھی اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کرنا یہ آپ کو اور آپ کی فیملی میں سبی کو بہت پسند آئے گی تو ایک پیس میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہو دیکھو اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا تو بنتا ہی ہے اور یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ کو کوئی پروپلم بھی نہیں آئے گی تو آپ بھی اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو پیلیج لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولنا بیل آئیکن کو پریس کرنا جس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے and see you guys in the next video